آفیت دے میرے مولا آفیت مولا معاشرہ ہو گھر ہو میرہ امن کا گہوارا الحمدللہ رب العالمین وصلاة السلام علیہ سجد المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے مدنی چینل کے ناظرین اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ ہمیں نیک اعمال اچھے اعمال اچھے کام کرنے چاہیے یہ اچھی نیت کا بھی سواب ملتا ہے ابھی اس وقت آپ مدنی چینل کے ذریعے یا سوشل میڈیا کے ذریعے آپ ہمارا یہ پروگرام گھر اور معاشرہ دیکھ رہے ہیں اس وقت بھی ہم آپ کے ساتھ ہیں اور گھر اور معاشرے پروگرام میں کوئی نہ کوئی موضوع لاتے ہیں جس میں ہماری اصلاح ہو ہماری ذات میں بہتری آئے ہمارے گھر میں بہتری آئے معاشرے میں بہتری آئے تو آج بھی جو ہم نے موضوع لیا ہے میرے مدنی چینل کے ناظرین وہ ہے تحارت پاکیزگی تحارت تو اتنی ضروری ہے کہ جس کو تحارت کا طریقہ نہیں آتا پاک نہیں رہتا وہ عبادت کیسے کرے گا یہ تو شرط ہے نا اس میں بہت ساری باتیں ہم کریں گے لیکن میں درود پاک کی فضلت عرض کروں گا پہلے تب وجو کے ساتھ سنیے گا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے ہر چیز کے لیے تحارت اور غسل ہے اور مومنوں کے دلوں کو زنگ سے صاف کرنے کا سامان مجھ پر درود پاک ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے مدنی چینل کے ناظرین ہر چیز پاکیزگی چاہتی ہے صفائی چاہتی ہے سترائی چاہتی ہے چاہے وہ جسم ہو لباس ہو گھر ہو سواری ہو کوئی بھی چیز ہو اور دین اسلام تو ہمیں خاص 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 پاکیزگی کا درست دیتا ہے پاکیزگی طہارت یہ نصف ایمان ہے مسلم شریف کی حدیث ہے پیارے آقا کریم علیہ السلام نے فرما دیا کہ پاکیزگی نصف ایمان ہے تو ہم اس کا خاص خیال رکھنا ہے اور پھر کن کن معاملات سے بندہ ناپاک ہو جاتا ہے اچھا ناپاکی کیسے دور ہوگی کون سی ناپاکی کا کیا ہے یوں تو ہم بہت زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے لیکن ایک وہ بات جو عموماً ہمارے معاشرے میں جیسے چھوٹے بچے ہیں گھروں میں ہیں کوئی اس طرح کی نجاست ان کے ذریعے لگ جاتی ہے وہ کیسے دور ہوگی برطن ہیں کپڑے ہیں تو اگر اس پر کوئی نجاست لگتی ہو تو اس کا کیا کریں گے اور اسی طرح انسان خود اپنا آپ کو پاک کیسے کرے گا اچھا یہ تو ظاہری ایک طہارت ہے نا ظاہری پاکیزگی ہے ایک باطنی پاکیزگی بھی تو ہے نا اندر سے ہمارا باطن بھی تو گندہ ہو جاتا ہے اندر سے بھی تو ہمارے دل کو عجیب قسم کا میل زنگ لگ جاتا ہے طبیعت میں ایک عجیب سی اداسی بیچینی رہتی ہے تو یہ ہمارے گناہوں کی نوست ہے تو باطنی طہارت اس سے متعلق بھی کچھ سنیں گے آج ہمارے اس پرگرام میں جو ہمارے ساتھ مبلغین ہیں آئیں ان کی زیارت کرواتے ہیں دیکھیں کہ ہمارے پرگرام میں آج کن کن سے مبلغین ہیں ماشاءاللہ ہمارے قربان مدنی بھائی تشریف فرمائے ماشاءاللہ مرحبا ہمارے سید کذافی شاہ صاحب موجود ہیں ماشاءاللہ مرحبا شاہ صاحب اللہ کریم آپ کا بھی آنا ہمارا بھی آنا بیٹنا سننا سنانا قبول فرمائے اس وقت جو مدنی چینل کے ناظرین ہیں اللہ پاک ان کا بھی سننا قبول فرمائے اچھی اچھی نیتیں ہم بھی کرنے کی کوشش کرتے ہیں آپ سے بھی عرضیں اچھی اچھی نیتیں کر لیجئے اور اول تاخر آپ نے اس پرگرام کو دیکھنا ہے انشاءاللہ بہت کچھ معلومات ملے گی انشاءاللہ انشاءاللہ بڑھتے ہیں اپنے مبلغین کی طرف قربان مدنی بھائی آج جو ہمارا موضوع ہے طاہرات پاکیزگی یوں تو ہر بندہ صاف سترہ نظر آتا ہے گھلے ہوئے کپڑے پہنے ہوئے ہیں اچھی خوشبو لگا لی ہے اور یوں لیکن باطنی صفائی کے بارے میں بھی ہم آگے چلیں گے لیکن یہ طاہرات سے متعلق اللہ پاک کا پاک کلام کیا کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم طاہرات پاکیزگی صفائی سترہی یاد رکھئے کہ دین اسلام کی بات ہو اور پاکیزگی کی بات نہ ہو کیا بات ایسا نہیں ہو سکتا دین اسلام کی بات ہو اور صفائی سترہی کی بات نہ ہو ایسا نہیں ہو سکتا کیونکہ دین اسلام نے پاکیزگی پر جتنا زور دیا ہے صحیح جتنی تعلیم دی ہے اور جس طریقے سے ہمیں صفائی سترہی کا احتمال کرنے کا درز دیا ہے طرقی بات دی ہے طریقہ کار سمجھایا ہے تو بندہ حیران رہ جائے کہ سائنس اب ریسرس کر کے یہاں پہ پہنچ رہی ہے دین اسلام ہمارے پیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چودہ سو سال پہلے ہمیں وہ باتیں بتا گئے ہیں وہ طریقہ ارشاد فرما گئے ہیں کہ اگر بندہ ان پر عمل کر لے تو دنیا میں بھی وہ بہت سارے تقلیفوں سے حذیتوں سے دور رہ سکتا ہے اور آفیت میں رہ سکتا ہے اور آخرت میں تو سبحان اللہ اللہ کریم قرآن مجید قرآن حمید کے اندر اس حوالے سے طہارت کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے فرماتا ہے ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطاہرین اللہ رب العالمین توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے توبہ کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے اور کس سے محبت فرماتا ہے فرمایا ویحب المتطاہرین اور پاکی کا احتمام کرنے والے پاک صاف رہنے والوں کو بھی اللہ کریم پسند فرماتا ہے ان سے محبت فرماتا ہے یعنی جو پاکی کا انتظام کرتا ہے وہ اللہ کا محبوب بندہ بن جاتا ہے یعنی ایک اس طرح تصور سے بندہ سوچے تو کتنی خوبصورت بات ہے کہ آپ پاکی کا انتظام آپ کر رہے ہیں اللہ اپنا محبوب بنا رہے ہیں یہ جو پاکی کا انتظام کرنے والے لوگ ہیں یہ مسجد قبا کے اطراف میں کچھ رہا کرتے ہیں اچھا ان کی تاریخ میں اللہ رب العالمین آیت ناصل فرمائے اللہ کریم قرآن مجید فرغانا حمید تندر رشاہ فرماتا ہے کہ اس مسجد میں اس میں وہ لوگ ہیں جو پاکی کا احتمام کرنے والے ہیں پاکی کا انتظام کرنے والے ہیں پاک رہنے والے لوگ ہیں صافترے لوگ ہیں اور یہ لوگ کون ہیں ان لوگوں سے اللہ کریم محبت فرماتا ہے ابھی جیسے کہ آپ نے حدیث مبارک رشاہ فرمائی جو صفائی ہے پاکیزگی ہے طہارت یہ ایمان کا نصف یعنی اس کو آدھا ایمان قرار دے جئے گا اسی طریقے سے جانعالم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وسلم ایک اور مقام پر ارشاد فرماتے ہیں بنیت دین علی النضافہ دین کی بنیاد پاکیزگی پر ہے دین کی جب بنیاد رکھی گئی ہے اس کو پاکیزگی پر رکھا گیا ہے آپ نماز پڑھیں گے نماز سے پہلے آپ کو طہارت کرنے گے صحیح آپ کو مسجد کے اندر داخل ہونا ہے اور اگر آپ پر غسل لازم ہے فرض ہے آپ نے غسل کر کے اپنے آپ کو پاک کرنا ہوگا صاف کرنا ہوگا آپ کے کپڑے خراب ہیں آپ نے مسجد کے اندر داخل ہونا ہے کپڑے صاف پر رکھنے ہوں گے آپ نے آپ نے تلاوت قرآن کریم کرنا ہے آپ پر جو غسل کرنا لازم ہے آپ نے طہارت کرنی ہوگی اسی طریقے سے جہاں آپ نے نماز پڑھنی ہے اس جگہ کی آپ نے طہارت رکھنی ہوگی اسی طریقے سے آپ خانہ کعبہ کا تواف کرنے کے لئے جا رہے ہیں اس کے لئے آپ نے طہارت کرنی ہوگی تو دین کی جو بنیاد ہے وہ طہارت پر رکھی گئی ہے صفائی سطرائی پر رکھی گئی اور اس کا احتمام کیا گیا ہے یہاں تک کہ جانعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صفائی پاکیزگی اتنی زیادہ پسند تھی کہ مسواق کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نشاط فرمایا کہ اگر مجھے خوف نہ ہوتا کہ یہ میری عمد تب مشکل ہوگا ان کو شاگ گزرے گا تو میں ہر نماز سے پہلے مسواق کرنا لازم قرار دیتا اتنی زیادہ کہ مو کی بھی صفائی ہو بدن کی بھی صفائی ہو کپڑوں کی بھی صفائی ہو جہاں رہتا ہے وہاں کی بھی صفائی ہو اور اس فعلے سے دین اسلام نے قرآن مجید کرنا جیسے کہ ہم نے سنا اور حدیث طیبہ میں ہم نے سنا اور ہم جب حدیث طیبہ میں مکمل ایک انداز دیکھتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سکھایا کرتے تھے صحابہ کنام کو سمجھایا کرتے تھے تو پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دین اسلام نے کتنے احمیت کو بیان کیا ہے اچھا یہاں پر ایک چیز میں تھوڑا یہ واضح کر دوں کہ ہم لفت استعمال کرنا ہے تہار صفائی شترائی پاکیزگی یاد رکھیے یہ میں نے کپڑے پہنے صحیح اس پر میل لگ جاتا ہے مل کچھیں لگیا یا دو تین دن سے سپوس کرے کہ اس نے پہنے ہوا ہے تو تھوڑا پسینے وغیرہ بھی آ جاتے ہیں صحیح تو اس کو کہا جاتا ہے گندے کپڑے صحیح تو کپڑے تو گندے ہیں انہیں سافترے کپڑے نہیں لیکن بھارہال اگر اس پر اجازت یہ لگی ہوئی تو یہ کپڑے پاڑے یعنی اگر پشاب نہیں لگاوا کوئی پشابی کترے چھیٹے وغیرہ نہیں یا خون نہیں لگاوا کوئی پشابی کترے کپڑے پاڑے لیکن ایک شخص ہے اس نے کورٹن کا سوٹ پہناوایا اچھلاوا چمکتار صاف طرح کوئی مل کچھیں نہیں کوئی پسینے کے سمین نہیں کوئی ایسا کچھ نہیں لیکن اس پر کوئی نجاست لگی یہ پشاب کی چھیٹے لگی ہوئے ہیں یا جو بہتاوہ خون جو پوری شریعت اسلامی نے اس کی تعلیم انشاء فرمائے یہ کتنا خون لگا ہونا چاہیے یا کتنا پشاب کے کوئی چھیٹے وغیرہ لگ جائے یا پشاب لگ جائے یا کوئی بھی نجاست لگ جائے تو وہ چیز ناپاک ہوگی اس کے تحت اس کارون کے تحت اگر وہ چیز وہ نجاست اس کپڑے پر لگی ہوئی ہے اگرچہ وہ اجلاوا لگ رہا ہے لیکن اس کپڑے کو صاف سترہ تو کہہ سکتے ہیں صحیح اس کو پاک نہیں کہہ سکتے ہیں صحیح تو پاک الگ چیز ہے یعنی پاک ہونا الگ چیزیں کہ نجاست سے پاک ہو اور صفائی سترہی الگ چیزیں دین اسلام صرف پاکی کا درست نہیں دیتا ہے نہ ہی دین اسلام صرف صفائی سترہی کا درست دیتا ہے بلکہ دین اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ پاکی کا بھی خیال لکھیں گے آپ صفائی سترہی کا بھی خیال لکھیں گے یہ تو کئی ظاہری طہارت تھی کہ اس کے بارے میں قرآن مدید میں فرمایا ہے یحب المتطاہرین اللہ کریم صاف رہنے والوں کو پاک رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے لیکن اس سے پہلے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا یحب التوابین توبہ کرنے توبہ کا تعلق کہاں سے دل سے توبہ کا تعلق کہاں سے باطن سے اب یہ باطن کی بھی صفائی دین اسلام نے بیان فرمائی اس پر انشاءاللہ آگے دکھیں گفتے ہیں میرے مدنی چینل کے ناظرین بہت خوبصورت بات فرمائی انہوں نے کہ ظاہری طور پر لباس کتنا ہی اچھا ہے قیمتی ہے اور بیش قیمت ہے برانڈڈ ہے لیکن پاک نہیں ہے شریعت نے پاکی ناپاکی کے جو آکام بتایا یہ ہم نے سیکھنے ہم پر لازم ہے فرض ہے طہارت کے معاملات سیکھنا ہم پر لازم ہے یہ تو الحمدللہ مدنی چینل کے ذریعے گھر بیٹھے علم الدین پہنچ رہا ہے دارالفتہ علیہ سنت کی بھی اس طرح کے سلسلے ہوتے ہیں دیگر بھی پروگرامز ہوتے ہیں آپ یوٹیوب فیس بک پر بھی جا کر اس طرح کی چیزیں سرچ کر سکتے ہیں دعوت اسلامی کے پلیٹ فارم کے ذریعے آپ کو انشاءاللہ یہ باتیں مزید کھول کر بیان ہوں گے کچھ کورسز کر لیجئے طہارت کورس بھی ہوتا ہے آن لائن بھی ہے اسلامی بہنوں کو بھی کرنا ہے اسلامی بھائیوں کو بھی کرنا ہے تو صرف اجلے ساف سترے کپڑے پہن لیے لیکن اگر وہ پاک نہیں ہیں تو ایسے اجلے کپڑے کس کام کے تو بڑی پیاری بات فرمائی مبلغ کے دعوت اسلامی نے کہ صفائی سترے کے ساتھ ساتھ طہارت پاکیزگی پاک ہونا بھی تو ضروری ہے تو پاکی بھی رکھنی ہے اور صفائی بھی رکھنی ہے دونوں کو ساتھ لے کر چلنا ہے ساتھ ساتھ آخر میں جو فرمایا ہمارے مبلغ نے قرمان مدنی بھائی نے کہ باطنی صفائی بھی تو ہے نا ایک تو ظاہر کی صفائی چلو کر لی لیکن اندر اگر گندگی ہے تو شاہ صاحب کی طرف چلتے ہیں شاہ صاحب اندر کی گندگی کیا اور اندر کی طہارت کیسے ہو باطنی باطنی طہارت تسکیہ نفس جسے کہا جاتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کا وطلہ نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہمیں مبعوث فرمایا تو اس کی جو ایک سبب ہے اس کا جو ایک وجہ ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا گیا تو وہ تسکیہ نفس بھی ہے یعنی دلوں کی طہارت کیلئے اللہ تعالیٰ نبی پاک علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا اللہ تعالیٰ قرآن مجید فقرآن حمید میں اشارت رماتا ہے ترجمہ کنزل عرفان وہی ہے جس نے ان پڑوں میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو ان کے سامنے اللہ کی آیتیں تلاوت فرماتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب اور حکمت کا علم عطا فرماتا ہے اور بے شک وہ اس سے پہلے ضرور کھلی گمراہی میں تھے تفسیر صدی اللہ علیہ وسلم کے اندر وَيُزَكِّهِمْ کے تحت لکھا ہے کہ ستھرا کرنے کی یہ معنی ہے کہ نفس کو گناہوں کی آلودگیوں شہوات و خواہشات کی آلائشوں اور اروح کی قدرتوں سے پاک و صاف کر کے آئینہ دل کو تجلیات و انوارِ الٰہیہ دیکھنے کے قابل کر دیں تاکہ اسرارِ الٰہی اور انوارِ بارِ تعالیٰ اس میں جلوہ گر ہو سکیں تمام غوث کتب عبدال اولیاء صوفیاء فقہاء علاماء کا تذکیہ اسی مقدس بارگاہ سے ہوتا ہے تو نبی پاک علیہ السلام کی بریست کا ایک سبب یہ بیان فرمایا گیا قرآن پاک نے کہ آپ علیہ السلام کیا ہے ان کے نفسوں کو یہ وہ پاک کرتے ہیں سبحان اللہ اچھا اب جتنی اٹیجمنٹ زیادہ ہے سب سے زیادہ جو اس معاملے کے اندر پاک و صاف لوگ ہیں جو ستھرے لوگ ہیں وہ انبیاء علیہ السلام ہیں اس کے بعد جو ان کے ساتھ اٹیج ہیں جیسے ہمارے صحابہ کرام علیہ مردوان ہیں پھر تابعین ہیں پھر تبہ تابعین ہیں آئین مجتہدین ہیں اولیاء کاملین ہیں نیک لوگ ہیں تو یہ تذکیہ نفس کا یہ دلوں کی صفائی کا احتمام کرتے ہیں تو یاد رکھی ہے سب سے پہلے اگر جو دلوں کے اندر جو گندگی ہے سب سے بڑی جو گندگی ہے سب سے بڑی جو علودگی ہے وہ ہے کفر و شرک بے شک نمراہیت کی بے شک تو پہلے جس نے کلمہ پاک پڑھ دیا جس نے کلمہ پاک پڑھ دیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم کافر نے صدق دل کے ساتھ کلمہ پڑھ لیا اب وہ مسلمان ہو گیا جتنا اس کے وہ کفر والی جو زندگی تھی اور ناپاکیاں تھی علودگیاں تھی اللہ کے فضل و کرم جیسے یہ ایمان لائے آنا وہ ساری کی ساری دھولی جائے سبحان اللہ اس کے بعد آگے جو ہے وہ اپنے عقائد کو اپنے نظریات کو جو ہے وہ درست رکھنا ہے ایسے ہی ازہان کے اندر ہی بھی گندگی ہوتی ہے بدگمانی سے بچنا ہے اچھے گمان کو لے کر آنا ہے دنوں کے اندر وہ جو بغض اور جو کینہ ہے جو حسد بیڑی آتی ہے یہ سارے جو گناہ ہیں جو باطنی امراض جنیمہ کا یاد ہے باطنی گناہ کا یاد ہے تو یہ ایک طرح کی یہ ساری کی ساری گندگیاں ہیں تو ان گندگیوں سے جو ہے وہ اپنے آپ کو پاک کرنا ہے اپنے دل کے اندر تہارت اور پاکیزگی لے کر آنی ہے کسی طریقے زبان کو بھی پاک رکھنا ہے جھوٹ نہ بولیں غیبت نہ کریں بہتان درازی نہ کریں کسی طریقے سے جب بندہ کوئی بھی گناہ کرتا ہے حدیث پاک نے فرمایا کہ اس کے دل پر ایک سیاد دھبا پڑ جاتا ہے اور پھر کیا ہے پھر گناہ کرتا ہے وہ دھبا اور جو ہے وہ گہرا ہو جاتا ہے پھر گناہ کرتا ہے اور گہرا ہو جاتا ہے یہاں تک یہ سیاہی بڑھتے بڑھتے پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے تو اب یہ جو سیاہی ہے یہ جو گندگی ہے اس کو دھونے کا کیا طریقہ ہے دھونے کا وہی طریقہ ہے جو قربان بھئی نے بتایا شروع کے اندر کہ اللہ تبارہ کا بطالہ نے قرآن میں جو فکر حمید نے تہارت اور پاکیزگی اس سفائی سترائی زہری بدن کی فرمایا اور اس کے شروع میں توبہ کا ذکر فرمایا توبہ کرنے والے اللہ کو پسند ہیں یہ توبہ کرنے والے کیوں پسند ہیں پھر کفر اس سے توبہ کرے گا تو کفر والا جو گناہ ہے جو گندگی ہے وہ اس سے دور ہو جائے گی پھر اس کے بعد اگر جو ہے گناہ سغیرہ ہیں یا کبیرہ ہیں اسے سچی پکی اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیتا ہے جسے پاک میں ہمارے گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے گناہ کیا ہی نہیں ہے تو یہ اصل میں جب بندہ توبہ کرتا ہے اللہ کی بارگاہ میں رجول آتا ہے تو وہ گناہ جو ہے وہ مٹا دیا جاتا ہے گناہ کم ہو جاتا ہے جب گناہ کم ہو جاتا ہے تو وہ جو گندگی تھی نا وہ گندگی اللہ کے فضل و کرم سے کم ہو جاتی ہے اور یہ بندہ پاک و صاف ہو جاتا ہے واللہ تبارک اوہ تالہ اپنے حبیب کریم علیہ السلام کے صدقے میں ہمیں ظاہری بھی اتحارت اور پاکیزگی اطاف فرمائیں اللہ پاک ہمارے باطن کو بھی صاف اتحارت فرمائے تاکیزہ اور اجرا اجرا فرمائے آمین بجاہی نبی صلی اللہ میرے مدنی چینل کے ناظرین بہت زبردست شاہ صاحب نے فرمایا کہ ظاہری پاکیزگی کے ساتھ باطنی پاکیزگی بھی تو ہونا زبان بھی پاک ہو جس کو کہا جاتا ہے کہ یہ چیز ناپاک ہو گئی گندی ہو گئی یوں والی ناپاکی تو ظاہر باتیں وہ نہیں ہیں لیکن ایک گندی باتیں تو گندی ہوتی بے حیائی کی باتیں تو بے حیائی کی ہوتی ہیں پھر سوچ بھی گندی زبان بھی گندی دل بھی گندہ تو یوں پورا وجود اس کا گناہوں کی گند میں وہ لتھڑ جائے گا اور ہمیں سے بچنا چاہیے ظاہری پاکیزگی بھی رکھنی ہے باطنی پاکیزگی بھی رکھنی ہے لیکن دین اسلام ہمارا کتنا پیارا مذہب ہے بی بی آئیشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی انہا ہماری پیاری امی جان سے روایت ہے کہ سربر عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک اسلام صاف سترہ دین ہے تو تم بھی نظافت حاصل کیا کرو کیونکہ جنت میں صاف سترہ رہنے والا ہی داخل ہوگا تو یہ جو ہم نے بھی سنا کہ بی بی آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی نے جو روایت کی کہ بے شک اسلام صاف سترہ دین ہے تو تم بھی نظافت حاصل کیا کرو کیونکہ جنت میں صاف سترہ رہنے والا ہی داخل ہوگا تم پانچ وقت نماز پڑھتے ہیں وضو کرتے ہیں غسل کرتے ہیں جمعہ کے دن بھی غسل کرنا مستحب ہے تو غسل وضو اور کیسا بندہ ترو تازہ رہتا ہے پر بندہ کیا فرمائیں گے یہ وضو کرنا طہارت حاصل کرنا اور یہ پاک رہنا کیسی پاکیزگی ہے سبحان اللہ نماز سے پہلے وضو کیا جاتا ہے اور اگر غسل لازم ہو تو غسل کیا احتمام کیا جاتا ہے تو ایسی پاکیزگی ہے کہ ایک تو بندہ ترو تازہ ہو جاتا ہے جہاں بہت پرہت ملتی ہے اور آخرت میں اس کے لئے جمع ہو رہی ہوتی ہیں یعنی جو وضو کر اللہ ہا ہے ہاتھ دھو رہا ہے ہاتھ کی گناہ جھڑ رہے صحیح نوڈ ہو رہا ہے موں کی گناہ پیر دھو رہا ہے پیر کی گناہ ساف ہو رہے ہیں آخرت کیا معاملہ ہمارے لیے اچھا ہو رہا ہے کہ ہمارے جو گناہ ہو رہے ہیں وہ کم ہو رہے ہیں جھڑ soph mare وضو سے طہارت اور دنیوفی فائدہ یہ ہو رہا ہے کہ جو ہمارا جو مل کچھو لے وہ صاف ہو رہا ہے یہ جو مل کچھو لے ایک شخص کا صاف ہوتا ہے تو اس سے ہوتا یہ ہے کہ آپ جب نماز پڑھنے کے لئے جاتے ہیں سفت کے اندرہ کھڑے ہوتے ہیں لیکن نماز جو باجمات ادا کی جاتے ہیں آپ جمعہ کے لئے آپ احتمام صدق تشیف لاتے ہیں تو ایک فرحت سے ملتی ہے ایک اچھے انداز سے عبادت میں لذت ملا کرتی ہے اور عبادت کرنے میں دل لگا کرتا ہے بار بار بہان نکننے کا اور عجیب سے کیفیت اور یہ نہیں ہوتی لیکن لذت اور فرحت ملا کرتی ہے اس کے ساتھ جو اطراف میں جو لوگ ہوتے ہیں ان کو کسی قسم کی جو نفرت والا معاملہ ہوتا ہے قدرت والا دور ہٹانے والا جو معاملہ ہوتا ہے یہ نہیں ہوتا اس کو بھی فرحت ملتی کہ ٹھیک ہے میرے براؤر کے اندر جو بیٹا ہوئے صاف اور احتمام سے آئے دیکھیں یہ بات ٹھیک ہے کہ آپ پاک ہیں آپ پاک ہیں لیکن پاک والے کے ساتھ سافی تو ہو جائے آپ یعنی پاک تو ہیں لیکن دیکھیں ابھی میرے گھر کے اندر کوئی جو ہے نا وہ میں ایسے کھڑا ہوں لیکن مجھے پتہ چل جائے پانچ رن بعد میرے کوئی مہمان آنے والے تو مہمان آنے والے ہیں ٹھیک ہے کپڑے تو میرے پاک ہیں لیکن میں بھی احتمام کروں گا نہیں میں مہمان آ رہے ہیں میں کوئی ذرا موں کو ذرا صحیح کروں گا ٹھیک ہے میں صحیح ہوں لیکن کپڑے بگرا ٹھیک ہونے چاہیے مہمان آ رہے ہیں تو اسی طریقے سے جب نماز کا معاملہ ہو آپ مسجد جا رہے ہیں آپ ٹھیک ہے پاک ہیں لیکن یہ دیکھیں کہ ایک عجیف سی کیفہ تو نہیں ہو رہی ایک ترو تازگیز ہے یا پھر مرجھایا ہوا چہرہ ہے کپڑے میلے کچلے سے ہو رہے ہیں سافرے کپڑے ہو رہے ہیں اس طریقے سے سفاہ شطرائے کا احتمام کریں خوشبو لائے کہ جب آپ مسجد کے اندر جاتے ہیں تو مسجد میں جہاں آپ کو فرحت ملا کرتی ہے وہاں آپ کے ساتھ جو مسلمان بھائی ان کو بھی فرحت ملا کرتی ہے بلکہ یہاں تک رشاہت فرمایا کہ اگر کسی کے جسم سے کسی کے کپوں سے بدبو آ رہی ہو تو اس حالت میں مسجد میں بھی نہیں جا سکتے اتنا زیادہ احتمام ہے نا پاکیس گی کا صفائص طریقہ یہاں تک حکم یہ ہے کہ آپ کو بتایا نماز کا ٹائم ہونے والا ہے اور اب جو ہے آپ پیاز کا احتمام نہیں کریں آپ پیاز نہیں کھایا کچھ پیاز اسے کہتے ہیں وہ کھا کے اب مسجد نہیں جائیں کیونکہ نماز سے پہلے اگر وہ کھائیں گے آپ کو بتا نماز کے ٹائم ہونے والا اس سے بچا جائیں کھالی ہے تو احتمام یہ ہو کہ اس کو اچھے طریقے سے صاف کیا جائیں یعنی آپ نے مسجد میں مو پاک صاف لے کر ہی جانا ہے اور جب مو پاک صاف لے کر مسجد کے اندر جاتے ہیں تو ہوتا کیا ہے پھر فرشتہ دور نہیں ہٹا کرتے سبحان اللہ پھر رحمت کے فرشتے قریب ہوا کرتے ہیں پھر نماز میں وسوے سے نہیں آتے جن کو سوال ہے نا کہ نماز پڑھتے ہیں قرآن پاک میں تو ہے نفس صلات تنہا نماز برائیوں سے اور برے کاموں سے روکا کرتے ہیں نماز سے انہیں تو روکی نہیں پا رہے زیادہ غور کر لیں کہ نماز کا احتمام کتنا زیادہ کرتے ہیں چاہے وہ جمعہ کی نماز ہو چاہے وہ پانچوں نمازیں ہوں کیونکہ جب ایک شخص پانچ نمازوں میں نماز برائی سے تو روک رہی ہے لیکن ان پانچ نمازوں کا باقاعدہ درست انداز سے احتمام کرے صحیح طریقے سے طہارت کرے اپنے کپڑوں کی اپنے جسم کی اپنے موں کی جہاں نماز پڑھنے کے لیے عبادر کرنے کے لیے جا رہا ہے وہاں کی تو اس کے ساتھ ساتھ اب پھر دل کی بھی پاکی ہو یعنی عضو کرنے کے بعد یہ دعا مانگے رب کریم سے کہ یا اللہ میں نے اپنے ظاہر کو تو صاف کر دی ظاہر کو تو پاک کر دی ہے الہ العالمین میرے دل کو تو پاک فرما دے یہی تو اللہ کی طرف رجوع لانا ہے یہی تو رجوع لانا اللہ کی طرف کہ آپ نے اللہ پاک بارگاہ میں دعا مانگ لیا اللہ میرے دل کو بھی پاک صاف کر دے میرے دل کو بھی اجلا کر دے اب استغفار کرتے ہیں اللہ پاک کی بارگاہ میں رجوع لاتے ہیں اور پھر اس حالت کے ساتھ کہ جب آپ اللہ پاک کی بارگاہ میں دل سے بھی رجوع لائیں ظاہری طور پھر بھی بھی اپنے اچھا احتمام کیا سفائیب تو طرح کا پاک صاف کا پھر آپ نماز کے اندر آتے ہیں نماز پڑھتے ہیں تو یہ وہ نماز ہیں انسالا تنہا انسالا تنہا عن الفحشائی ون منتر کہ یہ نماز برائیوں سے اور دےہرہ کامس انسان کو بچا جائے پھر کہ نماز کے مطالق جانے عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشاد فرمایا مفتاح الصلاة الطہور نماز کی جو کنجی ہے نا وہ پاکی ہے تو جب پاکی کر کے یعنی جو تعلیٰ ہے اس تعلیٰ کو چاوی سے کھولیں گے نا اور چاوی کونسی ہے چاوی ہے طہارت تو طہارت درست انداز سے ہوگی تو چاوی صحیح لگے گی اور جب صحیح لگے گا تو تعلیٰ کھولے گا یعنی نماز پھر اپنا کام کرے گی کہ دنیا کے اندر بھی رہات عطا کرے گی دنیا کے اندر بھی بہودہ کام سے بچائے گی دنیا کے اندر بھی ہمیں برکت عطا فانمائے گی اور آخریت کے اندر یہ وہ نماز ہوگی جو کہ انشاءاللہ ہمیں جہانم سے نجات جلے کر داخل جندر کرے گی کیا بات ہے کیا بات ہے میرے مدنی چینل کے ناظرین طہارت گر اور معاشرے میں ہمارا یہ ٹوپک چل رہا ہے بہت سارے لوگ کم علمی کی وجہ سے اس طرح کی معاملات میں پڑ جاتے ہیں کہ دل تو صاف ہے بسفسوں میں پڑ جاتے ہیں جیسے بارش کا پانی ہے کیچڑ ہے تو تھوڑا بہت کیچڑ کے چھیٹے لگے تو وہ ناپاک ہو گیا کس سے پوچھا کیا طہارت کے معاملات سیکھے اچھا باقی ناپاک ہی اور ہم نے بلا نہیں کچھ بھی نہیں اور گیلا ہاتھ یوں پھیر لیا چھوٹے بچے چھوٹے بچے یا بڑے الٹی کر جاتے ہیں وومیٹنگ اور اس کا بھی پورا ایک ہے معاملہ کہ وہ الٹی جو بالکل ایک آتی ہے میدے سے اندر سے ریورٹس تو وہ بھی ناپاک ہے یہ اور اس کا حکم بھی وہی ہے جو پیشاب کا ہے کہ بعض لوگ کم علمی کی وجہ سے کہتے ہیں کہ چھوٹے بچے ہیں دودھ پیتے بچے ہیں ان کا تو پیشاب ناپاک نہیں ہے تو کس نے کہہ دیا اسی طرح اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں بعض لوگ یوں کہتے سنتے ہیں کہ اگر کوئی کپڑا یا کوئی برطن ناپاک ہو جائے تو جی کلمہ پڑھیں اور جو اس کو پاک کر لیں تو یہ کہاں پڑھا کہاں سنا تو یہ اس طرح کا نہیں ہوتا بلکہ شاہ صاحب میں دعوت اسلامی کے معلومے جب نیا نیا آیا تھا ایٹی نائن میں تو ہمارے ہاں وہ اس طرح بیانات مسجد میں ہوتے تھے تو امام صاحب سلام پھیڑتے تو کھڑے ہو کر مبلغ دعا سے پہلے اعلان کرتے کہ تمام نمازی حضرات یا اسلامی بھائی تشریف رکھیں دعا کے بعد بیان ہوگا بعض وقت کوئی اس طرح کا ٹوپک ہوتا کہ نماز سیکھیں گے وضو سیکھیں گے غسل سیکھیں گے تو میں بھی اس قافلے میں موجود تھا ایک مبلغ نے اعلان کیا کہ تمام اسلامی بھائی تشریف رکھیں انشاءاللہ دعا کے بعد غسل کا طریقہ سیکھیں گے بزرگتے بچارے وہ اپنے حساب سے کھڑے ہوئے اور اپنے وہ رمالنے کاندے پر رکھتے ہیں تو اپنا وہ بس رمال اٹھایا اور اس کو یوں جھاڑ کر کہنے لگے آ جاتے ہیں نئے نئے چھوکرے ہمیں غسل سکھانے ہماری ستر سال عمر ہو گئی ہے لوگ کلمہ پڑو پانی ڈال لو پاک ہو گئے یہ ہمیں گیا غسل سکھائیں گے یہ تو باقی میرے مدنی چینل کے ناظرین بہت علم کی کمی ہے کپڑے ناپاک ہو جائیں عموماً واشنگ مشین میں شہروں میں کپڑے دلتے ہیں یا کسی ڈرائی کلینر والے کو کپڑے دیئے یا چھوٹے بچوں کے کپڑے ہیں ناپاک ہو گئے اب ناپاکی کتنی کیا یہ پورا ایک ٹوپک ہے ہم اس کو یوں نہیں کھول رہے ہیں کہ ابھی ہم یہاں پر وہ شرائع مسائل بتانے کے لئے نہیں بیٹھے ہم توجہ دلانے کے لئے بیٹھے ہیں کہ ہم سیکھیں ہم سیکھیں اور ہم سیکھیں گے نہیں تو عمل کیسے کریں گے یہ اور اگر یہ کپڑے ہمارے ناپاک یا پاک کپڑوں میں ناپاک کپڑے مکس کر لئے سارے دھولیے یا کسی بچے نے پشاب یا الٹی ایسی کو ناپاکی کر دی فرش پر وہ کس طرح پاک ہوگا کارپیٹ کس طرح پاک ہوگا چادر ہے بیٹ شیٹ ہے وہ کس طرح پاک ہوگی اگر میٹرس ہے فوم کا گدہ ہے وہ ناپاک ہوا تو اس کا کیا حکم ہے اور اگر کوئی چادر ہے بڑی وہ ناپاک ہے تو اس پر نماز پڑھیں گے نہیں پڑھیں گے میں صرف آپ کو ایک ٹچ دیتا ہوا جا رہا ہوں گی پورا پورا ایک کام ہے یہ پھر وہی جو ہمارے قربار بھائی نے کہا کہ نماز پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں مزہ نہیں آرہا دل نہیں لگ رہا تو طہارت پاکی تو شرط ہے نا نماز کے لیے طہارت شرط ہے کہ بھی شرط پوری نہیں کریں گے تو نماز ہوگی کیسے گھر والوں کو کہا جمعہ کے دن کپڑے نکال دیں کپڑے نکال دیئے اب وہ پاک ناپاک کہاں دھولیتے کیسے دھولیتے تو کپڑا پاک کرنے کا طریقہ ہے اس پر رسالہ ہے یہ آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں کپڑا پاک کرنے کا طریقہ پڑھیں تو صحیح نا اچھا پڑھ لیا اگر سب لوگ صرف پڑھ کر سیکھ جاتے تو پھر اسکول کولیج یونیورسٹی کیسے ہوتی ڈوکٹری جو کرتے ہیں ایم بی بی ایس گھر میں بیٹھ کے کتاب پڑھ لیتے بولا مجھے کوئی پریکٹیکل کرنے کی ضرورت نہیں ہے یا ہاؤس جوپ کیوں کرتے ہیں لوگ الیل بھی کرتے ہیں وقالت تو گھر میں بیٹھ کے کتابیں پڑھ لیتے تو کوڈ کیوں جاتے کسی سینئر وکیل کی گیدرنگ میں بیٹھنے کے لیے بہت ساری طرح کی ایکسپرٹیز ہیں آج کل آئی ٹی کا دور ہے ٹھیک ہے کمپیوٹر گھر بیٹھ کے پڑھ لیتے کسی آئی ٹی ایکسپرٹ کے پاس جا کے کیسے سیکھتے تو میں اپنے مدنی چینل کی ناظرین سے اسلامی بھائیوں سے بھی اور اسلامی بہنوں سے بھی دونوں سے عرض کروں گا مرد یہ کہہ کر فارغ نہیں ہو جائیں گے یہ تو عورتوں کا کام ہے یہ تو عورتوں کا کام ہے تو بھائی علم الدین ہمیں بھی تو سیکھنا ہے نا میرا کپڑا ناپاک ہو گیا تو میں نے اس کو پاک کرنا ہے کیسے کروں گا کیا ہے کتنی نجاستیں کیسے پاک ہوگی کپڑا پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے یہ تو یہ سب سیکھنا چاہیے مجھے میں اپنا علی بھائی ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں باتا ہے کہ اتنی ساری باتیں بتا دی بیٹھ شیٹ بھی گدہ بھی اور سوٹ بھی تو یقین کریں جو آپ ایک بار جب سیکھیں گے نا آپ اس کو دیکھ لیں گے تو ابھی جس نے نہیں سیکھا ہوا اس کے دماغ میں شاید بہت سارے سوالات کنفیوزنز ہوتی ہیں یہ اس کا کیا ہے اس کا کیا ہے پتہ نہیں ہے نہیں ہے جنہیں خوف خدا ہوں لیکن علم دین سے دور ہوں اور جو ہی بلکل بے فکر اس کو ہے نہیں ہے پرواہ تو اس کو بھی عرض کر رہے ہیں کہ آپ ترشیف لائیں تو یقین کریں آپ ایک بار جب سیکھیں گے نا آپ کہیں گے یہ کیا تو ٹنسن ہی دور کر دی تو مشکل ہی نہیں ہے لب بلکل ہی دین ہے اسلام نے اتنا آسان طریقہ پتا ہے کہ یہ 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 کرو آپ کے کپڑا پاک اس طریقے سے کرو آپ کے بیٹ شیٹ پاک آپ کے اتمام معاملات ہو جائیں گے آپ کو چیز کا جب پتہ چل جاتا ہے اس طریقے سے چیز نہ پاک ہو جاتی ہے وہ آپ کے سامنے آگیا اس طریقے سے پاک کریں دو دو چار کی طرح آپ کے سامنے ہو جائے آپ کے زندگی بھر کر سکون ہے اس سے پوچھنا اس سے پوچھنا یہ پریشانی وہ پریشانی وہ یقین کریں کہ پوری پوری زندگی وہ گزر جاتی اس کارپیٹ پر نماز پڑتے ہوئے روزانہ کی پانچ نماز ہیں نمازوں کا احتمام کرتے ہیں لوگ لیکن وہ کارپیٹ نہ پاک ہی یہ بھی تو دیکھنا ہوگا اب ایسا نہیں کہ ہم بتا رہے ہیں کارپیٹ نہ پاک یہ بھی دیکھنا ہوگا تو ایسا نہیں کہ کوئی بہت مشکل ہم بتا رہے ہیں ایک بات سمجھ لیں اللہ نچا آپ کہیں گے کہ زندگی بھر کے لیے معاملات آسان کرتے ہیں بڑی پہلی بات آپ نے فرمائی ہے شاہ صاحب جیس سے قربان بہے نے اس میں یہ فرمایا یہ میرے بھی ذہن میں آ رہا تھا میں جب اتنا اس کو یہ کھول رہا تھا کھول کے فوراں اس کو پیک کر دیا کیونکہ ہم ایک لیمیٹڈ ٹائم میں لیمیٹڈ باتیں ہی کرنی ہے تو جب اس طرح کا بتاتے نا یہ بھی ناپاک ہوتا ہے تو یہ بھی یہ بھی یہ بھی تو بعض وقت نفس اور شیطانی ذہن میں بات ڈالتا ہوگا کہ یارے تو بہت مشکل ہے اللہ معاف کرنے والا ہے اللہ معاف کرے گا ارے بھائی تھوڑا بھٹو چلتا ہی ہے اور اتنی کیا دین میں سختی ہے اتنی سخت تھوڑی ہے بھائی اللہ بہت کریم ہے اللہ معاف کر دے گا اب ٹھیک ہے چلنے دو شاہ صاحب ایسے لوگوں کو کیا نصیت کریں گے جو سیکھتے نہیں اور کہتے ہیں اللہ معاف کرے گا چلنے دو بھائی تھوڑا بھٹو چلتا ہے بھائی بھائی سیکھے کوئی عمل کرنا اس سے فائدہ ہونے کی بجائے بعض دفعہ نقصان ہوتا ہے بہت زبر رس ڈرائیونگ جو ہے آپ نے سیکھی نہیں ہے بائک ہے یا گاڑی ہے آپ نے سیکھی نہیں ہے اور آپ مین روڈ پر نکل گئے ہیں تو جو ہے وہ ایکسیڈنٹ ہونے کی صورت میں آپ کی پریشانی آئے گی گاڑی کا بھی ستیہ ناز ہوگا اور خدا نہ خواستہ کسی اور کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں صحیح تو سیکھنا تو ضروری ہے صحیح اب جیسے طہارت کی گفتگو ہو رہی ہے اور گھر اور معاشرے میں اس کی بڑی آمیت اور افادیت ہے بہت بہت ٹھیک ہے نا ہم آرے ہاں دیکھیں روزی روزگار میں برکت ہم بے برکت کیوں کرونا رو رہے ہوتے ہیں صحیح تو یہ بھی شریعت کا مسئلہ ہے مارنا ہے غسل فرد ہو چکا اس کے اوپر صحیح اور بلا وجہ شریع وہ کوتائی کر رہا ہے اس میں تاخیر کر رہا ہے تو یوں جنبی شخص جس پر غسل فرد ہو گیا ہوا ہے اور وہ گھر میں ہیں تو فرمایا اس گھر میں اللہ پاک کی رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے صحیح فرمایا اب جس کے گھر پہ اللہ کی رحمت کے فرشتے نہیں ہیں پھر آپ وہ اب نحوستیں ڈیرے لگا بیٹھی ہوئی ہیں بے برکتی ہو رہی ہے بے برکتی کا رونا رو رہے ہیں جس میں تنگی کا رونا رو رہے ہیں علماء نے لکھا ہے کہ تنگ دستی کی اسباب میں سے ایک سبب یہ ہے یہ تہارت کا کامی حاصل کرنا نہیں ہے اگر کسی میں غسل صحیح طریقہ سیکھا ہی نہیں ہے تو اب کیا ہے وہ بے غسلہ ہی گھر پہ رہے گا تو بے غسلہ اگر کوئی کام کرے گا ایون بے غسلہ اگر کھانا بھی کھائے گا تو اس کے اندر بھی وہ والی برکت نہیں ہے غسل والا ہو کر پھر بابوزو ہو کر کھانا کھائے گا تو اس کی برکتیں کچھ اور ہیں تو خیر یہ چیزیں سیکھنے سے آئیں گے اچھا سیکھنے کے لیے کیا ہے پہلے اپنے اندر احساس تو پیدا کرے نا بلکل کہ مجھے ٹھیک نہیں ہے تو جب احساس پیدا ہوگا تو اللہ پاک اس کے لیے سیکھنا آسان فرما جے گا پھر دیکھیں لکلی فنن رجال ہر فن کے جو ہے نا وہ مرد ہوتے ہیں جو ماہرین ہیں نا اسی کے پاس بندہ جاتا ہے اگر بندے نے آپریٹ کروانا نا اپنا تو وہ سرجن ڈھونتا ہے درزی کے پاس نہیں جاتا درزی کے پاس یا موچی کے پاس نہیں جاتا کہ سر آپ جوتے کے سلائی کرتے ہیں تو میرا پیٹ بھی چیز کے سلائی لگا دیں احساس نہیں کہ وہ سرجن کے پاس جاتا ہے تو اب یہاں پر بات ہو رہی ہے تحارتی پاکیزگی کی اور تحارت پاکیزگی کیا ہے جسے شریعت نے تحارت کہا ہے وہ تحارت ہے جسے شریعت متحرہ نے گندگی کہا ہے وہ گندگی ہے وہ نا پاکی ہے تو پورا کا پورا میار اور ہم جو بہاں بیٹھے ہوئے ہیں یہ ساری گفتوشنید ہو رہی ہے اسلام کے اوپر بات ہو رہی ہے قرآن و حدیث کے اوپر بات یہ ہے کہ تحارت کسے کہیں گے جسے اسلام نے قرآن و حدیث اسلام کیا ہے قرآن و حدیث تو قرآن حدیث نے جس سے جہے وہ طاہرت کہا ہے بات تو ہم اسی کی کر رہے ہیں اسی دوری کی بات کر رہے ہیں تو اب دینی اسلام سمجھنا اور پڑھنا اور دینی اسلام سمجھنا جو ہے اگر سمجھنا ہے کسی سے تو کسی سمجھنا ہے جس نے دین کو صحیح طریقہ سے پڑھا ہے جس نے قرآن کو صحیح معنوں میں پڑھا ہے جس نے نبی پاک علیہ السلام کی احادیث کو پڑھا ہے جو قرآن و حدیث کو بقاعدہ علم جس نے حاصل کر کے قرآن و حدیث کا علم جاننے والا ہے وہ کون ہے وہ عالم دین ہے جو مفتی اسلام ہے جو دین کا علم حاصل کرنے والا ہے وہ چاہے ہمارے امام صاحب ہیں چاہے وہ قاری صاحب ہیں چاہے وہ مفتی صاحب ہیں چاہے وہ عالم صاحب ہیں تو طہارت اور پاکیزگی مسائل سیکھنے کیلئے اور یہ کیا ہے اس کی برکتیں کیسے حاصل کر سکتے ہیں سب سے پیتے یہ ہے کہ ہمیں علامہ سے مبلغین سے مربوط ہونا پڑے گی اور کہیں بھی کنفیوجن پیدا ہوتی ہے آپ نے کتاب پڑھی آپ نے کوئی پروگرام سنایا تہارت کے موضوع کے اوپر اور کہیں کہیں آپ کو کنفیوجن ہوتی ہے تو علامہ سے مربوط رہنا ہے مفتیان اکرام سے مربوط رہنا ہے اور مربوط ہوں گے تو انشاءاللہ طرح مسائل سیکھتے رہیں گی یہ ہے کہ میار کیا ہے قرآن و حدیث تو قرآن و حدیث سیکھیں اور پھر اس کے مطابق عمل کریں انشاءاللہ صحیح معنوں میں تہارت کے علم حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے یہ وسوسے ہے نا آپ دیکھیں وسوسے کس کو آتے ہیں خورا سا بندہ غور کرے مدنی چرہ کے ناظرین بھی غور کریں وسوسے کا مانا مسئلہ آتا ہے یہ پہات پتہ نہیں میرا پاک ہوتا ہے نہیں ہوتا میرے کپڑے پاک ہوتا نہیں ہوتا یہ سمجن میں یہا رہا میں نے چھے بات کے بھالی اللہ خیر کرے بھائی آپ نے کیا کر دیا چھے بھالی پھالی کے پہلی آپ نے چھے بھالی پتہ نہیں پاک ہوا ہے نہیں ہوا گھر والوں نے اعلق پریشان کیا کیا کر لو ٹنگی خالی کر دی وہ واشروم بہت گا ہے آگے دے گھنڈا سے بھاری نکل کے نہیں آرے تو یہ وسوسے کا شکار کون ہو رہا تھا سا بندہ غور کرے تھا جنہوں نے سیکھا لیا صحیح بھی اہلِ علم ہوگا نا اس کو پتہ آگا ہوتا ہے یہ سارا سیدانی کھیل ہے وسوسے ہی نہیں ہے صحیح اہلِ علم آد سے زیادہ اس کی ٹنشنیں دور ہو جاتی ہے وسوسے کی وجہ سے لیکن جب علم نہیں ہوتا پھر یہ وسوسے کو شکار ہو کے پریشان ہوتا ہے یہاں پہ میں ایک بات رہا 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 ہوں حضور عمام کے پاس تا ٹائم بہت ہے ٹائم بہت ہے ٹائم بہت ہے ہر بندہ بیزی ہے قربان بھائی کہنے کی عطا ہے آہ کہنے کی عطا ہے ہر شخص بہت بیزی ہے میں ابھی ریسینڈلی میرے پاس اتنی ساری مسائلہ ہے کہ میں کیا بیان کروں ایک مسائل میں ارز کر دیتا ہوں کہ ایک گھر والی ہیں تو آشاءالون کے بچے بھی ہیں سب کچھ ہے لیکن ان کا کہنا یہ ہے کہ وہ جب صبح اٹھنے کے بعد اپنا کام کچھ چھوٹے مٹے کام کچھ کے بعد بچوں کو بھیجنے کے بعد دو گھنٹے لازمی گیم کھیلتے ہیں گیم کھیلتے ہیں لازمی کہ وہ تو میرے لیے ضروری ہے اب دیکھیں وہ جو مسلسل گیم کھیل رہی ہیں اپنا ٹائم اس طرقے سے اٹھلائز کر رہا ہے اور وہ بعد میں کہا ہے کہ اصل میں نا وہ میں نے سکھا اس لئے نہیں کہ آپ مسروفیات بچے بال بچے سکول کھان آسان دو گھنٹے گیم کے لیے کہاں سے آتا ہے اور یہ بہت آمیں کومن آپ تھوڑا باہر جائیں آپ جیسے آپ میڈیکل سٹورز پر جانا ہوتا ہے ڈاکٹر کے پاس جانا ہوتا ہے فٹمات پہ لوگ ہوتا ہے چاہے کہ ہٹرزو لوگ بھی تھوڑا سا بندہ نظارہ کر لیں آپ یقین کرے پتہ چلیے اس کو دیکھیں موائل میں وہ اپنا مگ جایا کر رہا ہے لیکن اسی موائل میں فرض علم کورز پورا بناوا ہے آپ اس کو پورا ڈانلوڈ کر کے اس کی ویڈیو دیکھتے ہیں آپ کے پاس پورا تیم سے علم آتا ہے آپ خود کہتے ہیں جو میں نے چالیس سال میں نے اسے کو چند گھنٹوں کے اندر سیکھ گیا اور تحارت کو اگر آپ خودتا سیریس لیتے ہیں تو یہ کوئی بہت دنوں کا مسئلہ نہیں ہے آپ چند گھنٹوں کے اندر سیکھ سکتے ہیں بس احساس کی بات میرے مدنی چینل کے ناظرین بہت سارے لوگ کہتے ہیں جب نماز کی دعوت دی جائے کہ چلیں مسجد میں کہتے ہیں ہمارے کپڑے ٹھیک نہیں ہیں تو کپڑے ٹھیک نہیں اسے مراد کیا ہے اس کپڑوں میں اگر واقعی اتنی بدبو ہے اور آپ کو شرعی مسئلہ پتا ہے کہ ان بدبودار کپڑوں کے ساتھ مسجد میں نہیں جانا تو پھر ان کپڑوں کو دور کیجئے نہ نہ کہ مسجد سے دور ہو گئی ہے اور اللہ نہ کرے ناپاک ہیں اور آپ کو کنفرم ہے کہ میرے کپڑے ناپاک ہیں تو ناپاکی میں گھوم رہے ہیں ناپاک کپڑوں میں گھوم رہے ہیں اللہ توبہ مزجدوں سے دور ہو رہے ہیں اور علم دین سے خواتین گھر میں کام کاج بہت ہے کپڑے ناپاک ہو گئے تھے بچے نے پیشاب کر دیا اور کوئی ناپاکی لگ گئی تو جو ہے وہ ابھی ہم نماز کیسے پڑھیں کیا بار بار کپڑے چینج کریں گے آپ کو تقریب میں جانا ہو تو کپڑے آپ کے فوراں چینج ہو جائیں گے فوراں آپ تیار ہو جائیں گی اور اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے مقصد ٹائم نہیں ہے جیسے قربان مدنی بھائی نے بھی فرمایا کہ گھنٹوں موبائل میں لگے رہتے ہیں فضول باتوں میں لگے رہتے ہیں گفتگو میں لگے رہتے ہیں گیم میں لگے رہتے ہیں سوشل میڈیا پر وڈیوز دیکھتے رہتے ہیں علم دین حاصل نہیں کرتے پاکی نہیں سیکھتے تعارت نہیں سیکھتے نماز نہیں سیکھتے وضو نہیں سیکھتے کب سیکھیں گے جیتے جی کرنا ہے مرنے کے بعد تو پھر عصاب دینا پڑے گا اور اللہ پاک بس آفیت میں رکھے اللہ ہمارا ایمان سلامت رکھے تمہیں اپنے مدنی چینل کے ناظرین یا سوشل میڈیا کے ذریعے ہمارے یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں تو میں آپ کو ارز کر رہا ہوں کہ اپنی زندگی میں بہتری لائیں جو شخص صاف سترہ ہی نہیں ہے پاک ہی نہیں ہے اور وہ پھر بیٹھ کے بڑی بڑی تمناہیں کرتا ہے پاک ہونا تو سیکھ لیں اور اگر آتا ہے پھر بھی نہیں کرتا ہے ایسی سستی جیسے شاہ صاحب نے بھی بتایا کہ برکت ہی چلی جائے گی کہ جس پر غسل فرض ہو رہا ایسا شخص گھر میں رہے رحمت کے فرشتے نہیں آتے جب رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے تو گھر میں لڑائی جھگڑا ہوگا تنگی آئے گی بے سکون ہی آئے گی پھر کہیں گے کسی نے کوئی جادو کر دیا بندش کر دی عملیات کروا دیئے کاروبار چلا گیا لڑائی جھگڑا ختم نہیں ہو رہا اتنا کماتے ہیں پورا ہی نہیں پڑڑا مہنگائی ہو گئی ٹھیک ہے وہ سارے معاملات اپنی جگہ پر اپنے آپ کو تو ٹھیک کریں چلے ہیں پوری دنیا ٹھیک کرنے کے لیے اپنے آپ کو ٹھیک کرنے رہے غسل کرنے رہے پاک ہونے رہے نمازوں کی پابندی ہونے رہیے غضو ٹھیک کرنا آتا نہیں ہے پھر بولتے ہیں ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہم پر رحمت نہیں برس رہی تو ہم نے تو خود اپنے ہاتھوں سے اس طرح کے کام کر کے غلط کام کر کے پاک نہ رہ کر رحمت کے دربازے بند کر لیے تو انشاءاللہ سیکھیں گے بھی سکھائیں گے بھی میرے مدنی چینل کے ناظرین اپنے پروگرام میں ہم موضوع سے متعلق کوئی ویڈیو کلپ بھی لاتے ہیں کہ مزید ہماری رہنمائی ہو مزید ہمیں سیکھنے کا موقع ملے تو آئیے ایک ویڈیو کلپ دیکھتے ہیں تب وہ جو سے دیکھی گا مخلوق میں وہ ہستی جو اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہے یعنی خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ پاک نے انہیں سب سے زیادہ پاک صاف طاہر مطاہر یعنی پاک کرنے والا بنایا ہے اور ہمارے پیارے نبی رسول حاشمی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے وہ پاکیز ہیں نام جو آپ کے اوصاف و کمالات کی وضاحت کرتے ہیں ان میں چھے مبارک نام وہ ہیں جو سرکار علیہ السلام کی طہارت نفاست پاکیزگی اور صفائی صفرائی والی صفت کو بیان کرتے ہیں قاتب النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ایک نبارک نام ہے طاہر یعنی وہ ہستی جو ظاہر میں باطن میں کردار میں افکار میں گفتار میں ہر اعتبار سے نفیس اور پاکیزہ ہیں ایک نام پاک مطاہر اور اسی سے ملتا جلتا ایک دوسرا نام ہے مقدس اور اور ان دونوں پاکیزہ ناموں کا مطلب ہے وہ ذات جن کی برکت سے انسان کا ظاہر و باطن صاف سترا ہو جائے یعنی دوسروں کو پاک کرنے والے یعنی اب اسے یہ دیکھیں کہ ظاہر و باطن باطن یعنی جو قاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لیا تو اللہ پر ایمان لیا تو اس کا باطن پاک ہو گیا اور چوتا پاکیزہ نبی رسول حاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک نام پاک قہور یعنی سراپا طہارت سراپا نفاست سراپا پاکیزگی اسی طرح ایک نام پاک قیب یعنی خوشبو والے اسی کے ہم معنی ایک او نام پاک جو پچھلی آسمانی کتابوں میں ذکر ہوا وہ ہے بازو بازو اس کا معنی ہے قیب قیب یعنی پاک صاف اشبو والے اللہ وزرقانی رحمت اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کیونکہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظاہر و باطن میں ہر اعتبار سے سب سے بڑھ کر پاکیزگی سب سے بڑھ کر خوشبو والے اور سب سے بڑھ کر نفی سے اس لیے آپ علیہ السلام کا نام پاک ہے قیب اور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ چھے کے چھے نام وہ ہے جو آپ علیہ السلام کی طہارت و نفاست اور پاکیزگی کو بیان کرتے ہیں تو ہم نے یہ دیکھا اللہ پاک ہمیں بس اس پر عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے سیکھتے رہیں سکھاتے رہیں میرے مدنی چینل کے ناظرین ہمارے پروگرام کا وقت لیمٹیڈ ہوتا ہے یعنی کہ ایک مخصوص ٹائم پر ہمیں پروگرام اینڈ کرنا ہوتا ہے ہمارے پروگرام کا اینڈنگ ٹائم آ رہا ہے تو آج کا جو ہمارا موضوع گھر اور معاشرے میں مطالق کیا میسج دیں گے دونوں مبلغین سے پوچھتے ہیں پھر ہم آپ سے اجازت چاہیں گے قربان مدنی بھائی مزید کیا نصیحت فرمائیں گے جی طہارت میں جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جہاں ترغیبات ہیں وہاں یہ بھی ہے کہ طہارت اور صفائص طرح کا احتمام کیا جائے تو اس میں دیکھیں یہ بات بتائی گئی ہے کہ سفید کپڑوں کو جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پسند بھی فرمایا پہنا بھی ہے اور ترغیب بھی دلائی ہے کیا بات اب سفید کپڑے بلکہ یہاں تک رشاہت فرمایا کہ یہ تمہارا بہترین لباس اور پھر پہننے کی ترغیب دینے کے ساتھ یہ بھی رشاہت فرمایا تو دنیا کے والا معاملہ ہوگا ہے مندہ زندہ ہے پہن کے گھوم رہا ہے اب جب مر گیا اس کا انتقال ہوگیا سفید لباس کو اتنا پسند کیا ہے اگر آپ دیپ میں چھوڑا سا جا کے دیکھیں اور کریں تو سفید لباس وہ لباس ہوتا ہے جس کے اندر سے آپ کو تہارت کا احساس زیادہ ہوتا ہے سفیدی میں تو اللہ نے ایسا کمال رکھا اس سفید لباس کے اندر جیسا بھی سیٹ پہ آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ آپ نے بھی وائٹ کپڑے پہنے میں نے بھی شاہ صاحب نے بھی تو آپ میں نے ہاتھ نظر یا کینشن میں آئید آپ نے آئے پھنے ساپ تو عائد شوٹ نہیں آپ کی آج تھکر رہی دور ہو آپ کی آج آپ نے ڈیسی دور دیتے اور اور کپڑوں محئی آپ نے بلیک کر ڈریس پہنایا کوئی دار کرنے اس پر ملکوچنے لگتا ہے یا دون ڈبتٹی غلتی تو وہ چیز زیادہ زاہر نہیں ہوتی سفیدی اچھا احتمام نہیں ہوتا ہے لیکن وائٹ سوٹ وائٹ سوٹ کا جیسی ٹائم پورا ہوتا ہے بتا دیتا ہے کہ صاحب مجھے چینج کرنے ٹائم پورا ہو چکا ہے اور یہ بلکل فورا دھبا آپ کو کلیر کر دیتا ہے تو یہ جانے عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیہ دے لباس ہمارا تو یہ انداز ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو وائٹ ہی اس کو کفن دیا جاتا ہے صحیح جبکہ اور کلیر کے اندر کفن دیا جا سکتا ہے لیکن وائٹ کا احتمام ہوتا ہے اور کلیر میں نہیں نظر آتا لیکن زندگی کے اندر بھی تو اس کو ایسا لاغو کرنا ہے نا صحیح زندگی کے اندر اس کو لاغو کریں تو ایک سفیدی سے سفید کپڑے سے ہی ہوگا کہ ہمیں اپنی جسم کا اپنے لباس کی طہارت کا اور سفید طرح کا زیادہ احتمام کرنے کا موقع ملے تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بندے کی جو سہتے وہ بھی بہتر ہوتیز تندرستے میں اضافہ ہوتا ہے اور دماغی طور پر بھی اس کی دماغی صلاحیتент ازافہ ہوتا ہے اور جب بندے کے دماغی صلاحیت میں اضافہ ہوتا ہے بند chasing وائٹ breathing آئے تو دین اور دنیا کے دھہرو قسممیں کام کرسکتے ہیں ایک کی بھرپور صلائیت ہیں بیمار ہے وہ خادش کی بیماری لگی ہوئی ہے کھو جانے کے لئے وہ کیا گئر ہے کبھی چاہتا ہے صفحہ سترہ کا احتمام کرنے سے جسم کی بیماریاں دوں مسواق کا احتمام کرنے سے موں کی بیماریاں دوں پیٹ تو ہی ضروری پیٹ تو ہی ضروری تعلیمات دیکھیں اسلام کی کہ آپ ہاتھ دھویں کھانا کھانے سے پہلے اور پھر کھانا کھائیں صحیح دیکھیں ہی بھلا خون کاٹیں پورا پورا سمجھائے گیا پورا اس کی کیا وجہ چاہیں دیپ میں جائیں تو آپ پہلے جائیں پہلے جائیں شکب میں سوچیں آپ کو پتہ چلی آہا کہ آخرت کو فائدہ ہی ہے صحیح لیکن ہمیں دنیا میں عذیتوں تکلیف سے بچانے کے لئے کیا گیا ہے اور اس سے شخص سے لوگ پیار بھی کرتے ہیں اسے پاس درہ بیٹھتے ہیں اور بندہ خود بھی سوچے لیں کہ وہ کو اس کو کہے سے بندے پسند ہیں ایک جالی نوس یونان کے طریب تھے تو ایک بار ان کے پاس ایک پاگل آکے بیڑھی ہے وہ پاگل آکے بیڑھی ہے تو انہوں نے کہا پاگل اپنے زمان کے اندر تو آپ نے خادم تھا مہت طریب تھے ڈاکٹر تھے تو انہوں نے اپنے خادموں کا ایک کام کر مجھے فلا دوایا دے دو تو اس نے کہا خرید کہا وہ دوایا دے دا مجھے کھانی ہے کہ آپ نے کھانی ہے کہا مجھے کھانی ہے تو اس نے کہا خرید پاگلوں کی دوایا ہے کہہ مجھے دوایا کھانی ہے مجھے دوایا کھانی ہے کہا حضر پھر بھی آپ بتایا ہے کہ پاگلوں کی دوایا ہے اس کو کھلانے کے لئے جب جائے آپ کہہ رہے ہیں مجھے کھانی ہے حضر مجھے اس لئے کھانی ہے کہ مجھے سوچو ہی میرے پاس سے آکے کیوں بیٹھا ہے کہ مجھ میں تو کوئی ایسا بس نہیں رہ گیا تو آپ یہ دیکھ لیں کہ آپ کے قریب کون آکے بیٹھتا ہے اور آپ کا دل کند میں لگتا ہے اگر آپ کا دل پاک صاف لوگوں ہوں اچھے لوگوں میں ستھرے لوگوں میں لگتا ہے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ پاک صاف رہنے والے تو ستھرے شخص ہیں اور اگر آپ کی ایسی عادت ہیں تو آپ بیماری سے بھی دور رہیں گے گناہوں سے بھی دور رہیں گے تو بابال سے بھی دور رہیں گے کیا بات ہے شاہ صاحب آج کے موضوع سے متعلق آخر میں کیا فرمائیں گے آپ میں یہ اس کرنا چاہوں گا کہ پہلے تو یہ کہ صفائی ستھرائی کا احتمام خود کریں پھر یہ ہے کہ آپ دوسروں کو بھی صاف ستھرہ رہنے دیں معاشرے کے اندر صفائی ستھرائی کو جو ہے وہ اس کا احتمام کریں پان کھا رہے ہیں پیک ادھر پھینک دی ہے اور یہ فلیٹوں کی دنیا ہے خاص طور پر کراچی ہے جہاں جہاں فلیٹس ہیں ایک بہت بڑا وبال یہ ہے کہ مطلب پورا احتمام یونین وراؤں نے کیا ہوتا ہے صحیح اور ڈسمن رکھے ہوتے ہیں اور احتمام ہوتا ہے کہ آپ نے شاپر وغیرہ میں اپنے جو گھر کی گندگیاں ہیں یا پورا گرکر وغیرہ ہے وہ اس میں ڈال کے پروپر نظام ایک بنا ہوا ہوتا ہے کہ آپ نے ڈسمن میں ڈالنا ہے اور وہ خاکروب آئے گا اور لے جائے گا احتمام ہوتا ہے لیکن کیا اس کے باوجود بھی شاپروں میں لپیٹ کے اوپر سے بالکونی ہے نیچے پھینک جائیں گے اب وہ نیچے کچھرا صحیح روڑ کے بعد بکھرا پڑا ہے نیچے گندگی ہو رہی ہے جو ڈکیں ہوتی ہیں اس کے اندار گندگیاں ہوتی ہیں بعض لوگ جیسے ہمارے ہاں تو پانی بھی پینے کے لیے بھی خریدنا پڑتا ہے اور پھر جو ہے وہ نانے کے لیے بھی اگر میٹھا پانی ہے تو وہ بھی خریدنا پڑتا ہے بڑی مشکل سے مطلب کہنا ہے کہ میسر آنا طرح مشکل ہوتا دشوار ہوتا ہے اچھا جب بعض جو فلیٹس وغیرہ ہیں یہاں پر پانی باری ہوتی ہے کہ پھر تین دن کے بعد آئے گا چار دن کے بعد آئے گا پانچ دن کے بعد آئے گا یوں دن ہوتے ہیں تو انتظار کرتے رہتے ہیں کہ پانی آئے گا تو بھریں گے پانی آئے گا تو بھریں گے لیکن جب پانی آتا ہے تو پھر نیچے سارا پانی پانی ہو جاتا ہے یعنی اتنا اوور فلو میں پانی بھیتا ہے کہ وہ بے قدری نظر آتی ہے کہ پتہ نہیں کتنے ٹینکر جو ہیں پانی کے ایسے ضائع کر دیں تو اب یہ کہ خود بھی صفائی کا احتمام کریں اب آپ کے اوور فلو کا پانی جو ہیں آپ کی غفلت کی وجہ سے آپ کی سستی کی وجہ سے وہ نیچے ڈائریکلی جا رہا ہے روڑ کے اوپر جا رہا ہے گندگی پھلا رہا ہے ڈکوں کے اندر جا رہا ہے گندگی پھلا رہا ہے یعنی میسیج یہ ہے کہ صاف سترہ رہنا بھی ہے اور ہماری وجہ سے ہمارے اردگرد کے ماحول میں صفائی، سترائی، پاکیزی، طہارت تو عام ہو ہماری وجہ سے گندگی پرموٹ نہ ہو ہماری وجہ سے گندگی نہ پھیلے مسلمانوں کی دل آزاری کا یا ایزہ رسائی کا ہم سبب نہ بنیں ہم کسی کو ان معنیوں میں تکلیف نہ دیں تو ہمیں صاف سترہ رہنا بھی ہے اور اپنے گدوں بیش کے ماحول کو بھی صاف سترہ رکھ رہا ہے بہت خوب، بہت خوب، میرے مدنی چینل کے ناظرین ہمارا پروگرام گھر اور معاشرہ اس کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے بس آخر میں میں بھی یہ التجاہ کروں گا کہ اپنے آپ کو بھی، اپنے گھر کو بھی، اپنے بچوں کو بھی، گھر کی خواتین وہ بھی اپنے آپ کو ظاہری صفائی کے ساتھ ساتھ باطنی صفائی، پھر تہارت، پاکی کے معاملات، پاکی کے اصول کہ سیکھیں بھی، سیکھائیں بھی، بچوں کی بھی بچپن ہی سے تربیت کریں تاکہ انہیں بھی پاک رہنا آئے، پاکی کے مسائل سیکھیں اور پھر اپنے زندگی کو ظاہری باطنی تہارت سے آراستہ کر کے آخرت کا سامان کریں اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہن نبی جلمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آفیت دے میرے مولا آفیت مولا معاشرہ ہو گھر ہو میرا امن کا گہوارا آمین بجاہوارا